پاکستان ایشیا کپ لنکن ٹیم اتوار کو کولمبو میں ایونچ کے فانل میں بھارت کا مقابلہ کرے ایکسپیڈینس سے لنکن سائیڈ نے نمبر ون ODI ٹیم کو آج شکست دی ہے ایسا ہائیلی دسپوائننگ تھوڑا سا مجھے بابر کی کیپٹن سی پہ کوشن مارک نظر آیا بولرز تیرنٹ ڈیلیورد پاکستان کا ایشیا کپ کا سفر تمام ساکین کا غم غصے کا اظہار شاہید شروع میں سری لانکا نے بہت کالکلیٹڈ رکھا تھا پکڈ رکھا تھا ہمارے رن ریٹ شروع میں اتنا اچھا نہیں تھا بولنگ ہے نا وہ ہماری فلاپ ہو گئی ہے کپتان سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھی آپ کی جو اتنی بیڈ سیچویشن وہ کیوں ہے پاکستان کا ایشیا کپ کا سفر تمام ساکین کا غم غصے کا اظہار شاہید کہتے ہیں کہ میچ ہارنے کا افسوس ہوا بولرز نے انتہائی مایوس کیا ہے بعض ساکین نے میچ ہارنے کی وجہ سے بولرز کی انجنی کو قرار دیا فیڈنگ پر بھی سوالات اٹھنے لگے پاکستانی ٹیم کا ایشیا کپ نے سفر ختم ہم کپتان بابر آزم سواہین آفیدی محمد اتوان افتخار احمد اور دیگر کھلاڑی آج باراستہ دبائی پاکستان پہنچیں گے کام ٹیم کے بولنگ کوچ مرنے مورکل جنوری افریقہ جبکہ بیٹنگ کوچ آنڈریو پوچک آسٹریلیا چاہیں گے کپتان بابر آزم نے ٹیم کی ناکامیوں کا برملائی اعتراف کر دیا میچ کے بعد بات کرتے ہوئے کہاں کیشوی لنکا نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی مجرید کے مستحق تھے ہم نے فیلڈنگ اور بولنگ میں بے شمار غلط نہیں کی انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی جمعہ داری ہے ہماری نہیں الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی عمل کریں گے فیصلہ آنے تک کام جاری رکھیں گے نگرہ وزیراعظم انوارالحاق کاخر نے انٹرویو میں کہا کہ انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں پوری کوکش کر رہا ہوں کہ نگرہ حکومت پر جانداری کا عظام نہ لگے صدر نے خط میں تجویز دی تھی تو کوئی فیصلہ نہیں دیا صدر انوارالحاق کمیشن کو تجویز دی ہے وہ ہی جواب دے سکتے ہیں نواز شریف پاکستان کو مہنگائی بے روزگاری اور لوڈ شرڈنگ سے نجات دلانے آ رہے ہیں رحمہ نون لیگ مریم نواز کہتی ہے کہ عوام چالبازوں جھوٹوں اور توشا خانہ کے چوروں کے پروپیگینڈے سے ہوشیا رہے نواز شریف کو دوتاہی اکثریت دلوائے مریم نواز کی زیرے صدارت اجاز میں نواز شریف کے بھرپور استقبال کا فیصلہ اور عدداروں کو زیادہ سے زیادہ افراد لانے کی ہدایت جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت میں الیکشن کے لئے تیار پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنی کوشش ہی کر سکتی ہے اس وقت میں ہماری یہ کوشش تھی کہ چلے سب چلتے الیکشن کی طرف اس وقت نہیں ہوا سمیلی جنون الزام تراشی کرتی رہے ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی پیپلز پارٹی نے پھر شکوہ دہرا دیا لاہور میں سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹیو کے زلاس کے بعد میڈیا سے گفتبوں میں شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی چودہ مائی کے الیکشن کے لئے بھی تیار تھی لیکن الیکشن نہیں ہوا نو لیگ بے شک الزام تراشی کرتی رہے لیکن پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ جمہوریت کے لئے نو لیگ سے ڈھوی کرنی ہے تحفظات ہیں سنس کے فنڈز روکے جا رہی ہیں رتیف خوصہ کو سوکوہ نوٹس دے دیا ہے سات روز میں جواب دینا ہے سائفر کیس میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی زمانت کی درخواستیں مسترد اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کوسوسی عدانت کے جج ابو رنسنات محمد زلکرنین نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے زمانت بات از گرفتانی کی درخواستیں خارج کی ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا سات روز کی زمانت منصور کر لی گئی جج ابو الحسنات زلکرنین نے دفاس رد کر دی اور ریمارکس دیئے کہ اس کا جو حق ہے اسے دوں گا کمپرومائز نہیں کروں گا فائیہ نے سات روز کیس میں تعلق سابق کرنا ہے دوسرے جانے بغداوت کیس میں فواہ چوندی پر فرد جن کے لیے ستائے سبتمبر تک کی تاریخ مقرر ایٹیزی کا یاسوین راشد کے کینسر ٹیسٹ کروانے کا حکم ٹی ٹی آئی رہما کا چودہ روزہ جیڈیشل ایمان منصور عوام کے سامنے بے ایمان لیڈروں کا چہرہ بے نقاب کروں گا عوام کو محروم رکھنے میں بے ایمان لیڈروں کا خردار ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیلینز کے سربراہ پر بیس خٹک کا ڈیرہ اسماعیو خان نے جلسے سے خطاب کہا کہ لوگ سمجدار ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکتے ہیں اپنے دور حکومت میں خیبر پکتونخواہ میں ترقیاتی کام کروائے پولیس اور تعلیم کے نظام کو بہتر کیا تھا عوام کے ساتھ جو ظلم زیادتی اور نائنصافی ہوئی ہیں سب مل کر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سیاسی وڈیوروں جاگرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو وڈیوروں خوانین نوابوں اور سرداروں کی بیسہ کیوں پر کھڑی ہے سن میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کی تیاریاں ایمکی ایم اور جے یو آئی نے اسطاق مل کر چلنے پر اتفاق کر دیا کراچے میں راشد محمود سنو کے ساتھ پریس کانفرنس میں فاروق ستا نے کہا کہ سن پر سیاسی وڈیوروں کا قبضہ ختم ہونا چاہیے پندرہ سال لڑکانہ میر کو پاس نوابزہ کشمور اور کراچے میں عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے راشد محمود نے کہا کہ سن میں اینکی ایم اور جی دی اے عوامی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی وڈیوروں جاہیروں اور پیروں کی جماعتیں مستوب میں دہشتگردی سڑک کنارے دھماکہ جے یو آئی کراہنما حافظ حمدللہ سمیت گیار آفراد زخنی حافظ حمدللہ کو چہرے اور پاؤں پر زخمائے حالت خطرش بہار ایک زخمی کی حالت تشریشنا ایسسٹنٹ کمیشنر مستون کا کہنا ہے کہ خودکش دھماکے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ادھر جی ایو آئی کی کوئٹا میں شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی کال مولانا غفور حیدری کہتے ہیں مستون واقع جمعیت کے قائدین پر حملے کا تسلسل ہے نگران وزیراعظم نوال الحق کا آخر اور نگران وزیراعظم داخلہ سرفراز بکٹی کی دھماکے کی شتیت مزمت دکھ کا اظہار کیا کہا کہ حملہ بجدانہ فال ہے درشدگرد انتشار پہلانا چاہتے ہیں سونے کے زخیران دوز اور سمنگلرز کی اب خیر نہیں حکومت کی منظوری سے گولڈ مافیا کے خلاف انٹریلیجنس ایجنسیز اور قانون حافظ کرنے والے اداروں کی ٹاسک پورس بنا دی گئی ہے سونے سمنگل کرنے والے سمنگلرز کی فیرستیں بھی تیار کرنی گئی ہیں گولڈ ڈیلرز کو ٹیک سنیٹ میں لانے اور سونے کی خلید و فروق کمپیٹر آئیز بکرنے کے لیے بھی ہنگامی دنیا دو پر کام جا رہے ہیں نگرہ وزیراعظم کی پی آئی اے کی نیچکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایل پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن سے متعلق جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا سارفین کو میاری سفر کی فراہمی کے لیے پی آئی اے کی نیچکاری ناکھزیر ہے وزیراعظم نے فوات حسن فوات کو اپنی ٹیم میں شمولیت پائے رکھو شامدیت کہا وزیراعظم سے نگرہ وزیراعظم دمور اجاز نے بھی ملاقات کی ملکی برامدات کی فروغ پر بلکن دی وزیراعظم نے ملکی مصنوعات کی عالمی منڈی تک رسائی کے لیے اقدام کو مئینا مدت تک ملتری کرنے کی مکمل کرنے کی صدایت کر دی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے چتران سمیر بیگر جگہوں پر افغانستان سے حملے ہوئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتہ زہرہ بلوچ کی ویپنگ کہا پاکستان حالات کا جائزہ لے کر ہی توکم سرحد کھولنے کا فیصلہ کرے گا افغان وزیر خارجہ امیر متقیقی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی پھر یقین دہانی انسانی بنیادوں پر بوجر کھولنے کی درخواست افغان یقین دہانی کے بعد ترجمان بوجر آت سے کھلنے کا امکان سولہ ستمبر سے پیٹرولی مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان پیٹرولی کی قیمت میں سولہ روپے اضافے کی تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چودہ روپے اضافے کی تجویز سلائی ڈیزل کی قیمت میں نو روپے میٹر اضافہ ہو سکتا ہے اوکرا ورکن پیٹ پر حکومت کے حوالے کر دے گی امدری آزم کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری ہوگا کراچی کے لاؤں کے بفر زور میں گولی لگنے سے سات سالہ تالیبہ جان کی بازی ہاتھ گئی پولیس نے سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق بچی کا والد بچی کو کول سے لے کر جا رہا تھا کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی مریم کے سر میں اچانک گولی لگی جائے وکورا سے ایس ایجی کے خال ملے ہیں اور واقعی کسی سیٹی وی پوٹیز منظریاں پر آ گئی ہے ڈاکو چائے کے ہوچال پر بیٹھی افراد کو لوٹ رہے تھے ایک گہاک کوئی ڈاکو کو دیکھ کر بھاگا گارڈ نے ہوچال کے اندر سے اندھا دون فائرنگ کر دی ایس ایس پی سینٹرل نے چار اپنے تحقیقاتی ٹی ایم تشکیل دی کراچی ڈاکو کے رحم و کرم پر پولیس خاموش تماشائی گبور ٹاؤن تھانے کی حدود میں ہوتل پر دس ہزارت ملزمان کا دھاوا چھے موٹسائیکلوں پر سوار ملزمان میں ہوتل اور وہاں موجود شہریوں سے روٹ مارکی دورانی ڈکے کی مضاحمت پر فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور زخمی ہو گیا سیسٹی وی منظر عام پر آ گئی ادھر کریم آباد میں ڈاکووں نے لوٹ مار کے دوران مضاحمت پر فائرنگ کر کے ادناد نامی شہری کو زخمی کر دیا تھانہ پیر آباد کی پولیس نے مقابلے کے بعد زخمی ڈاکو کو گرفتار کر لیا سرجانی ٹاؤن بھی دو ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑ گئے شہریوں نے درگت بنا ڈالی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو شہریوں سے چھڑا دیا اور تھانے منتقل کر دیا کراچی میں دو روز کے دوران سو سے زائد شہری نقضی اور مخینتی موبائل فان سے محروم ہو چکے ہیں کچھ نے پولیس رینجرز اور فانس کا مشترکہ آپریشن کراچی میں مزید شرمہ کے لیے رینجرز کی تائناتی سندھ کی نگران کا بھینا نے بڑے فیسٹے کر لیے نگران وزیجالہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول بانکر نے کہا کہ کوئی شخص موبائل فارم لے کر نہیں نکل سکتا یہ صورتحال ناقابلے قبول ہے اور کچھے میں انٹرنیٹ سہولت ختم کرنے کا بھی حکم سادر اور ادھر کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کی چاند آ گئی سندھ حکومت کے انکامات پر کشموں میں پولز اور رینجرز کی نفری پہنچ چکی ہے ڈاکوں کے خلاف اپریشن جاری اور انڈرز ہائیوے سمیت کسپوں میں گشت عوام میں خوشی کی دہر کراچی میں کسٹمز انٹیلیجنس کی سمگلرز کے خلاف گران جاری سمگل صدا سامان سے بھری دو بچوں کو تحویل میں لے لیا گیا کسٹمز حکام کے مطابق پکڑے گئے سامان میں چھالیا، سگرٹس، کپڑا، الیکٹرانک آئٹم اور دیگر اشیاء شامل کبزیں ملیے گئے سامان جمالیت پانس کروڑ روپے ہے بسیں کوئٹا سے کراچی آ رہی تھی تو ادھر خیبر پکٹون فامید چینی کے زفیرہ اندوزوں کی خلاف اپریشن جاری ایک ہفتے کے دوران تیرہ سی ہزار ایک سو اٹھائیس بوریاں برامت مختلف ازلا میں ڈیلرز پر پچانہ ہزار روپے چرمانہ آئیت کر دیا ملک بھر میں بیجی چوروں کے خلاف اپریشن میں تیزی سانت روز میں چار ہزار مقدمات کا اندھراج سانت سو چھان میں بیجی چوروں کو دھڑ لیا گیا کہ الیکٹرک کا بیجی چوری اور کلڈا مافیا کے خلاف چیک داؤن چاری ترجمان کے مطابق بیجی چوری میں ملاویس کے لئے ہیدراباد لاہور اور پشاور سمید دیگر شہروں میں بھی کاروائی جاری کشمور میں ڈیرہ سر کے کھانے کی حدود میں گیس پائپلائن میں دھماکا پائپلائن پھٹنے سے کراچی سمیت مطابق شہروں کو گیس کی سپلائنگ مواصل پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی تحقیقات کی جارہی ہیں تقریب کاری کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا جمہوری اداروں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا کے لئے پاکستان سمید دنیا بھر میں آج جمہوری قانونی دن منعا جا رہا ہے جمہوری نظام یہ ایک قوتوں قوموں کو ادھار آزادی کا حق پر اہم کرتا ہے یہ دن دوہزار سانٹ میں پامل متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور کردہ متفقہ قراردہ کے دہر دنیا بھر میں پندرہ سبتمبر کو منعا ہے لیبیا میں طوفان کے بعد سیلاف کی تباہکاریاں شہر گرنا مکمل طور پر تباہ بتنین سیلاف سے حلافتیں گیارہ ہزار تک جا پہنچی دس ہزار سے زائد افراد لاپتہ مقامی حکام کے مطابق اب بعد بیس ہزار تک جا پہنچی عزت کے ملک کے شمالی مسلوکی ساحلی علاقوں میں پچیو نافذ کر دیا گیا مراکش میں زلزلے سے اماد دو ہزار نو سو چیاریس ہو گئی ہے زخیوں کی تعداہ سو پانچ ہزار چھے سو چوہتر ہے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں بھی جا رہی ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کانس نے ایک سو بارہ ملین ڈالر ہنگامی امداد کی اپی اکیٹی ہے امریکی صدر بائیڈن کی انتقابی موہن کو بڑا دھچکا جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر پر آتش اسلحہ رکھنے سے متعلق تین مجیبانہ حظمات آئیڈ ڈالر گیر میں امریکی دسٹکٹ کورٹ میں جمرات کو فرد جرمائید کرتے ہوئے اس سغاسہ نے ہنٹر پر الزام آئید کیا کہ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں اسلحہ حاصل کرنے کے لیے منشیات کے استعمال سے متعلق جوٹے بیانات دیئے تھے محکمہ انصاف کے مطابق اگر جرم ثابت ہوا تو ہنٹر بائیڈن کو زیادہ سے زیادہ پچیس سال قیت کی شزا ہو سکتی ہے کاروباری معاملات کی بھی تحقیقات جاری ہیں روس نے امریکہ کے دو سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے روسی وزارت خارجہ نے امریکی سفارت خانہ کے پرسٹ اینڈ سیکنڈ سیکیٹری کو ساتھ روس میں ملک چھوڑنے کا کہہ دیا ہے روس کے مطابق دونوں امریکی سفارتکار غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں امریکی سفارتکاروں پر جانسوسی کے الزام ہیں اور گرطار روسی شہری رابرت شونوف سے رابطوں کا بھی الزام ہے روسی امریکی سفارتکاروں کی بداخلی میریج کے بغیر ہے امریکہ ردعمل بھی سامنے آ گیا ہے اور امریکی مہدنے خارجہ کے مطابق روسی امریکی سفارتکاروں کی بداخلی میریج کے بغیر ہے روس نے تعمیری سے فارت کاری کے بدلے تصادم کا انتخاب کیا ہے روس کے ایک دام کا مناسب جواب دیں گے امریکہ کی دھنگ کراچی کی چوبیس سالہ ایرکا روبن پہلی میس یونیورس پاکستان بن گئی فلیپان میں منقضہ میس یونیورس کے مقابلہ حسن میں پانچ پاکستانی حسینہوں نے حصہ لیا میس یونیورس پاکستان ایرکا روبن روان سال نومبر میں مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور ہالی ووڈ ہورا فلم دا مونسٹر آف کالیفورنیا کا ٹھوئے لکشانی فلم چی اکٹوبر کروشیس کی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے